اسلام علیکم دوستو سٹوری ٹائم میں خوش آمدی مختصر معلومات میں آج ہمارا موضوع ہے منجیگ منجیگ ایک مشین یا ایک ایسا آلہ ہے جو کوئی بھی چیز وزن یا سامان ایک جگہ سے بہت دوری تک پھینکنے کے کام آتا ہے پرانے وقتوں میں منجیگ کا استعمال جنگوں میں کسر سے ہوتا ہے جہاں دور فاصلے پر کھڑی فوج کسی دور فاصلے پر موجود قلے یا کسی امارت یا کسی دیوار کو گرانے کے کام آتا منجیگ کا دنیا میں پہلی دفعہ استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی تو وہ ان سے منکر ہوئے پجائے ان کی دعوت کو سمجھنے یا ماننے کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا چنانچہ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے لکڑیاں کٹھی کی اور کافی عرصے تک وہ لوگ لکڑیاں کٹھی کرتے رہے یہاں تک کہ جب لکڑیاں کٹھی ہو گئیں تو انہوں نے بہت بڑا گڑا کھودا اور وہ تمام لکڑیاں اس بہت بڑے گڑے میں ڈال دیں اور پھر انہیں آگ لگا دیں جب آگ لگائے گئے تو وہ ایک بہت بڑی آگ اس کے شولے اس قدر بلند تھے کہ آسمان سے کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے نہ بزر سکتا تھا بجائے اس کے وہ جل کر اس ہی آگ میں گر جاتا یہ ایسی آگ تھی جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی لگائی گئی اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے کسی نے اتنی بڑی آگ دیکھی پھر جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھیکنا چاہا تو وہ ایسا نہ کر پائے کیونکہ آگ کے شدت اتنی زیادہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قریب لے کے جانا یا اس میں پھیکنا ان کے لئے ناممکن ہو پھر انہوں نے حضن نامی قرد قبیلے کے ایک شخص کی بنائی ہوئی منجیق میں آدم علیہ السلام کو رکھا جی ہاں حضن ہی وہ پہلا شخص تھا چونکہ قرد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے منجیق تیار کی جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا تو اس طرح دنیا میں سب سے پہلے منجیق کی ابتدا ہوئی یا اس کی تخلیق ہوئی جو بعد میں کئی جنگوں میں استعمال ہوئی اور اس کے مختلف شکلیں اور مختلف اس کے کام کرنے کی طریقے بھی بنا لیے گا انگریزی زبان میں منجیق کو منگنل کیٹاپل یا پریبوشے کہا جاتا ہے دوستو ہمیں یقین ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو اور منجیق کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ